تحکان کے لیے جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے مقررین نے ان قیالات کا اظہار لندن میں منقع تقریب میں کیا جیونیس کنمائندے آصف ڈار کی ریپورٹ روسی انقلاب کے سو سال مکمل ہونے پر ترقی پسند بریڈش پاکستانیوں کے تنظیم لوگ فانڈیشن یوکے کے زیر اعتمام ایک تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے دانشوروں اور کامریڈز نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے انیس سو سترہ میں روس میں آنے والے انقلاب کو غریبوں اور پسے وے طبقات کے لیے نجات ہندہ کرا دیا اور کہا کہ اس انقلاب کے ساری دنیا پر مصبت اثرات مرتب ہوئے بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں اری تک ملک کے اندر پارلمانی جمہوریت ہی خائم نہیں ہو سکی جتنی بھی روچت ہم قوتے ہیں انکروڈنگ فوج انکروڈنگ نیون جیویشری وہ کہتے ہیں یہ سوشلسٹ ہی کہتے تھے روس میں جو سوشلسٹ کا ایک تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا دیگر مقررین نے کہا کہ انقلاب اور معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں لانے کے لیے خواتین کا اقردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے اورتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے سوشلسٹ خیالی کے علاوہ دنیا کے اندر مسائل کا اور کوئی حل باقی رہنی کیا حالات ہیں دنیا کے اس میں تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں مل کے پاکستان میں ایک جمہوری اداروں کی ترقی کے لیے ان کی باقاہ کے لیے جو تجہد کرنی چاہیے تقریب میں فنکاروں نے فیضہ مدفیض کا انقلابی کلام گا کر سنایا جبکہ اس موقع پر روسی انقلاب کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا اس تقریب کے شروع کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے روسیہ سے انقلاب کی ضرورت ہے آسف ڈار جیو نیوز لنگل